میرا سوال ہے کہ اسلام محمد کو مرد کو چھر شادیوں کی اجازت کیوں ہیں تین یا پانچ جائز سے زیادہ کیوں نہیں جائز اس کا جواب ہمیں تسلیم بخش دے اگر پانچ کی اجازت ہوتی تو پھر آپ کہتے ہیں کہ چھیکی اجازت کیوں نہیں اگر چھیکی اجازت ہوتی تو آپ یہ سوال تو پھر بھی ہوتا اس سوال کا کوئی روڈ نہیں ہے نہ کوئی روڈ پر مٹھے اس سوال تو ارترہ ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت تکوینی ہے کہ چار سے انسان کا کفایت ہو جاتی ہے اور یہ اس شخص کے لئے ہیں جو ایک سے تسلیم نہ ہو دوسری سے نہ ہو اور اندیشہ ہو کہ وہ گناہ کا مرتقب ہو جائے تو شریعت نے کہا کہ گناہ نہ کریں جائز راستے اس کو بڑھا کے دے جی فَإِلَّمْ تَعْدِلُوا فَوَاہِدَا اگر انصاف ہی نہیں کر سکتے تو ایک ہی بہت ہے باکہ چار شادیے کوئی واجب نہیں ہے اجازت ہے بحث میں ضرورت تاکہ آدمی زنا سے اور دیگر بزعمالیوں سے بچ سکے باقی شیخ رشید علی رضا مصری نے تعدد ازدیوات پر ایک بڑی جل لکھی ہے مورانا مناظر حسن صاحب نے تدوین حدیث میں اس پر مفصل لکھا ہے اور قریم و مطیب صاحب نے اسلامی تہذیب اور تمدن میں اس پر لکھا ہے اگر کسی عورت کا ناجہد حمل ہو جائے اس کی وجہ دو خاندانوں میں دشمنی کا خطرہ ہو تو اس حمل کو کتنے مہینے کے اندر ختم کرنا ہے چار مہینے سے پہلے پہلے چار مہینے سے پہلے پہلے